کون ہے پنڈت موہت پانڈے جنہیں تین ہزار لوگوں کی کٹھن پارکشاں میں ملا اول درجہ کیا یہ بائیس ورشی یوک سمحال پائے گا ایودھا رام مندر کے ایک مکھے پوجاری کی بھومی کا دوستو ایودھا میں شریرام جنم بھومی کے اوڈگھاٹن کی تیاریاں زورو شورو سے چل رہی ہیں ایک طرف جہاں پربوش شریرام کے ایودھا نگری کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے پہ دوسری طرف پچھلے ایک سال سے رام جنم بھومی مندر کے پوجاری پت کی بھرتی پرکریاں چل رہی ہیں جس میں قریب تین ہزار پنڈت رام للہ کے اس بھبے مندر کے پوجاری پت کو حاصل کرنے کے لئے کٹھن پارکشاں اور انٹرویو دے چکے ہیں اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ اتر پردیش کے گازی آباد میں رہنے والے بائیس ورشیے موہت پانڈے کا آیودھا رام مندر میں مکھے پوجاری کے روپ میں چین کر لیا گیا ہے تو آخر کون ہے موہت پانڈے جو بنیں گے آچارے ستندر داس کے اترادھکاری اور موہت میں ایسی تو کیا خوبیاں ہیں کہ یہ تین ہزار ودوانوں کو پچھار کر بنے آیودھا رام مندر کے مکھے پوجاری جاننے کے لئے بن رہیے اس ویڈیو کے آن تک دوستو آیودھا کے بھابی رام جنم بھومی مندر میں رام للہ کی نیامت روپ سے سیوہ کرنا کافی ذمہ داری کا کام ہے اور یہ ذمہ داری پچھلے اکتیس سالوں سے آچارے ستندر داس پوری نشتھا سے نبھاتے آئے ہیں انہوں نے اپنا پورا جیون رام للہ کے سیوہ میار پت کر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ سنت قبیر نگر میں جنم ستندر داس کو بچپن سے ہی پربوشو رام میں کافی لگاپ تھا سن انیس سو انٹھاون میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے آئیودھا آگئے جس کے بعد نبے کے دشک میں جب رام مندر اور بابری مسجد کو لے کر بیواد چل رہا تھا تب ہی سال انیس سو بانوے میں آچارے ستندر داس کو رام جنم بھومی بندر کے مکھے پوجاری کے روپ میں نیوکت کیا گیا تھا تب سے لے کر آج تک آچارے جی اپنے اس کرتب کو پوری نشتھا کے ساتھ نبھاتے آئے ہیں اور نئے رام جنم بھومی بندر میں بھی شربات میں آچارے ستندر داس ہی پردھان پوجاری کے روپ میں رام للہ کی سیوہ کریں گے مغرب آچارے جی کی عمر پچاسی سال کی ہو چلی ہے جس وجہ سے انہوں نے اتر پردیش سرکار سے مندر کے مکھے پوجاری کے روپ میں اپنا اتر آدھیکاری چننے کی بات رکھی تھی تاکہ روٹائر ہونے سے پہلے وہ نئے پوجاری کو پوجار چنہ سے جڑے سبھی نیم اور پرنالیاں سکھا سکیں اس لئے 2023 کے مدھے میں اتر پردیش سرکار نے رام مندر کے پوجاری کی بھومکہ کے لیے کڑی نیوکتی پرکریہ کی شربات کی تھی جس میں بھاگ لینے والے 3000 پندیتوں میں سے 22 ورشیہ موہد پانڈے کا مکھے پوجاری کے روپ میں جین ہوا لیکن یہ کٹھن بھرتی پرکریہ ہوئی کیسے آئے جانتے ہیں دراصل دوستو شریرام مندر ترث شیطر ٹرسٹ نے اکٹوبر کے مہینے میں مندر کے پوجاری بننے کیلئے آویدن مانگے تھے جس میں بتائی گئی کچھ شرطیں یہ تھی کہ آویدک کی عمر 20 سے 30 سال کی بیچ ہونی چاہیے پارم پر ایک گروکل شکشہ آنی باری ہے اور آویدک شریرام نندنیے سیوہ سے یکت یعنی دکشہ سے یکت ہونا چاہیے اس بھرتی پرکریہ میں قریب 3000 پندیتوں نے آویدن دیا تھا جن میں سے یوگیتہ کے آدھار پر دوستوں میں دواروں کا انٹرویو چنا گیا جن میں موہد کا نام بھی شامل تھا آپ کو بتا دے کہ یہ انٹرویو پاس کرنا کوئی نو سیکھیوں کا کھیل نہیں تھا کیونکہ اس کی پینل میں برندہ ون کے پرسطدہ ہندو پدیشک جائکانت مشرا اور ایوڈیا کے دو مہنت میتلیش نندنی شرن اور ستینرانداز شامل تھے جنہیں ویدو سے لے کر پوجا کی تکنیکوں تک ہندو دھارم سے جڑے ہر وشعے میں سمپون گیان ہے ایسے میں چونے گئے سبھی دو سو پندیت اپنی تیاریوں میں جھٹ گئے اور انٹرویو کی تتھی نجدی کا تہیں ایوڈیاں وہاں جگئے کیونکہ ان کا انٹرویو ایوڈیاں میں وشوہ ہندو پریشت کے مکھیالے کار سیوک پورم میں لیا جانا تھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کافی لمبے سمیں تک چلے اس انٹرویو میں شریرام مندر تیردھ ٹرسٹ شیطر کی پینل نے امید باروں سے کون کون سے سوال کیے ہوں گے تو آپ کو بتا دیں کہ انٹرویو کے دوران رام لاللہ کی پوجہ آرچنہ سے جڑے کئی سوال پوچھے گئے تھے جیسے کی رام نندی پرم پرہ کیا ہے سندھیا بندن کیا ہے اس کی ویدھی کیا ہے اس پوجہ کے منتر کیا ہے اس کے لیے کرم کانڈ کیا ہے اور بھگوان شریرام کی پوجہ کے لیے کون کون سے منتر ہیں اب یہ سوال اتنے زیادہ مہتپون اس لیے تھے کیونکہ رام مندر کی سیوہ کرنا اور آچاری ستندر داس کا اترہ آدھیکاری بننا کافی بڑی ذمہ داری ہے اور اس لیے یوگی پندیتوں کو انٹرویو کے دوران ان کے گیان اور انشاثن کے آدھار پر ہی خو جا جا سکتا ہے آسان شبدوں میں یہ پرکشہ ایک طرح کی پندیتائی کا UPSC انٹرویو تھی جس میں پینل نے میریٹ لشٹ بنائی اور دو سو میں سے اب اکیس پوجاریوں کا چین کیا گیا جن میں سے مکھے پوجاری اور بیس سہائک پوجاریوں کے روپ میں چنے گئے تھے ان میں سے سب سے زیادہ چرچت نام ہے موہت پانڈے کا کیونکہ اس بائیس ورشی یوک نے مکھے پوجاری بننے کی ریس میں اپنے سے بڑے بڑے بدوان پندیتوں کو پچھار دیا اور نہ صرف پینل بلکہ آچار ستندر داس جی کو بھی موہت کافی پسند آیا ہے لیکن ان میں ایسی تو کیا خوبیاں ہیں جو انہیں سب سے خاص بناتی ہیں جسے لے کر وید بیدیا پیٹ کے آچارے لکشمی کانت پاڈھی نے بتایا کہ موہت سیتاپور کے رہنے والے ہیں اور جہاں دس سال کے عمر میں زیادہ تر بچے خیل کود میں لگے ہوتے ہیں وہاں اتنی چھوٹی عمر سے ہی موہت نے رامائن مہا بھارت اور وید پڑھنا شروع کر دیئے تھے انہوں نے دگدیشوہرنات وید بیدیا پیٹ سے اپنی ساموے شکش گرہن کی ہے اس کے بعد وہ آچارے پڑھائی کے لیے تیروپتی چلے گئے جہاں اتنی چھوٹی عمر میں آچارے بننے کے بعد موہت پانڈے نے پندے ٹائی میں پی ایش ڈی کی پڑھائی بھی شروع کر دی ساتھی ایودھیا رام مندر میں پوجاری بننے کا افسر دیکھ انہوں نے تورن تاویے دندی دیا اور اپنے گیان، انشراسن اور شدھا کے بل پر موہت نے اس کٹھن پرکشا میں اول درجہ حاصل کیا بتا جا رہا ہے کہ موہت روج پراتہ کال میں اٹھ جاتے ہیں اور نہا دو کر مندر میں جا کر ایشور کی پوجار چنا کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ پڑھائی کرنا شروع کرتے ہیں اور انہیں ویدوں و پرانوں کے بارے میں جاننا اتنا پسند ہے کہ بہت بار وہ کئی گھنٹوں تک ایک ہی جگہ بیٹھ کر اب بھیاس کرتے رہتے ہیں موہت سادگی سے بھرا جیون جیتے ہیں سادہ بھوجن کھاتے ہیں سادے وستر پہنتے ہیں ہمیشہ سر پر ٹریکہ لگاتے ہیں اور روجانہ دھیان کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ سوشل میڈیا سے دور ہیں انہیں اس دنیا کی مہمائیہ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کے چہرے پر ہمیشہ تیز بنا رہتا ہے اور انہیں رام نندی پوجہ پندھتی کے بارے میں سمپون جانکاری ہے یعنی خوبیوں نے موہت پانڈے کو آبیدن کرنے والے انی امدواروں سے خاص بنایا ہے بدعا دی کہ اس وقت رام جنم بھومی مندر کے لئے چنے گئے انہیں بیس پوجاریوں کے ساتھ موہت بھی چھے مہینے کی ٹریننگ کے لئے گئے ہیں جہاں انہیں اپنے ذمہ داریوں کو ستیقتہ و نشتہ سے نبھانے کے لئے تیار کیا جائے گا ساتھ ہی رام لاللہ کی پوجہ کرنے کے طور طریقے بھی سکھائے جائیں گے اس ٹریننگ سے واپس آ کر یہ سبھی پوجاری آچارے ساتھ انرداز کی نگرانی میں مندر میں پوجار چنا کرنا شروع کریں گے اور اگر یہ اپنی اس ٹریننگ میں پاس ہوتے ہیں تب ہی انہیں پوجاری کے روپ میں نکت کر کے سبھی ذمہ داریاں سوپی جائے گی حالانکہ کچھ لوگوں نے مہت پانڈے کو ابھی سے ہی مندر کا مکھ پوجاری مان لیا تھا مگر اسی بیچ ٹرے رام جنم بھومی ترت شیطر ٹرسٹ کے صدر سے کامیشور چوپال نے ایک فیس بک پوشٹ کے جریے ان خبروں کو غلط بتایا ہے اور کہا ہے کہ کرپیا بھرام خبروں پر دھیان نہ دیں وہیں ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ رام مندر کے پوجاری ستندر داسی ہیں اور کوئی نیا پروہیت نہیں چنا گیا ہے حالانکہ انٹرویو کے بعد اکیس لوگوں کا چین کیا گیا ہے لیکن انہیں ابھی چھ مہینے کی چیننگ نہیں جانی ہے اس کے بعد یوگیتہ کے آدھار پر نرنے لیا جائے گا آگے انہوں نے کہا کہ یہ بات ستہ ہے کہ ستندر داس بجرگ ہیں لیکن ابھی بھی وہ مکھے پوجاری کا دائت بنی بھا رہے ہیں اور ان کے اترہ آدھکاری کے روپ میں کسی کا نام تیہ نہیں ہوا ہے یعنی کہ محید پانڈے نے بھلی ہی پرکشہ پاس کر لی ہے لیکن وہ مندر کے مکھے پوجاری بنیں گیا نہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا فیلحالہ آپ کو بتا دی کہ 22 جنوری 2024 کے دن رام جنمہ بھومی مندر کے گرو گرہ میں رام للہ کی پران پر تشٹھا کی جائے گی جس کے ذمہ داری کا سو بھا گیا گاؤدھ گھاتن ساماروح آیوجت کیا جائے گا پتادی کی حنوان چالیسہ کی طرح ہی پربوش شریرام کی ستتی کے لیے نئی پوتھی یعنی کتاب پیش کیا جائے گا جس کی رچنا ہو چکی ہے اور اسے انتیم روب دینے کا کام چل رہا ہے تو دوستو آپ بھارت کے کس شہر سے ہیں اور پربوش شریرام کے درشن کے لیے آیودھی آنے کے قشا ہے یا نہیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اور رام جنم بھومی مندر کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے ساتھی رام جنم بھومی مندر سے جڑی ایسی ہی لٹسٹ خبروں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والی گھنٹی جرور بجا دیجئے اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا جائے شریرام